باندھا جیل میں بند مافیا مختار انساری کی گروہ دیر رات دل کا دورہ بڑھنے سے موت ہو گئی یو پی کے مافیا ڈان مختار انساری کی موت کے بعد اپنے ساشن نے سپردے خاک کی تیاری شروع کر دی ہے گازی پور میں مختار کے پیترک گاؤں میں اسے دفنائے جائے گا پریوارت کا گازی پور زلے کے کالی باغ میں پاریواری قبرستان ہے وہی پر مختار کو سپردے خاک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسے لے کر زلے میں بھاری سرکشہ ویوستہ بھی کی گئی ہے مختار انساری کی قبر ان کے پتا سبحان اللہ انساری کے بغل میں کھو دی گئی ہے وہی پر ان کے پریوار کے اور صدرس بھی دفن ہے اور وہی پر مختار انساری کا شب باندھا سے آنے کے بعد پریوار والوں کی موجودگی میں سپردے خاک کیا جائے گا انساری صاحب آپ اسے میں جو کالی باغ کے قبرستان میں ہیں کس طرح کے تیاریاں یہاں پر چلے ہیں ابھی تو ہرتے وہاں پر کوئی انتقال کرتا ہے تو وہ سرسفائی ہوتا ہے اسی حساب سے ہو رہا ہے سرسفائی یہاں کے جو کبرستان کے بارے میں کیا بتلائیں گے جو آپ کے تیچھے جو مجارے ہیں یہ کن کی کن لوگوں کی ہیں مختار انساری کے سبھی پلیوار کے لوگ ہیں ان کے ابو ہیں ان کی امی ہیں چچا ہے چاچی ہیں سب گھر کے لوگ ہیں ایسے میں آج جو ان کو سبھردے خاک کیا جائے گا تو اسی کبرستان میں کیا جانے کی بات ہیں کوئی جگہ چیت کی گئی ہے نہیں ابھی تق تو جگہ نہیں چیت کی گئی سانسہ درجا لنکھائی کرتے ہیں جی تو س űح سفائی چلے ہیں یا نیجی طور پر چلے ہیں یا نگرپالہ آدھڑک دور خورا ہے نہیں نیجی طور پر چلے ہیں مولانے بنے لگ ہیں نگرپالی کابیانی لوگ آتے ہیں ابھی طرح جیسا کہ ان کے پریبارے کے جو کبرے ہوتی ہیں اس کبر کے بارے میں بات گے ہوتی ہے جی ان کے قبر کو کھنا جاتا ہے وہ کھننے کے بعد بگلی کہا جاتا ہے ایسے اندر کی طرف دیر دو کھنا جاتا ہے بگلی کھننے کا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جو گہرائی ہوتی ہے نیچے کی جو بھی ہو تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور بگلی اس میں نیچے جا کے کھن دیا جاتا ہے مکتار انساری کی موت کے بعد دیر رات آئی جی رینج آگرہ نے مسلم علاقوں کا دورہ کیا اور سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیا ایسے سپی اور زلادھکاری نے بھالی فورس کے ساتھ دیر رات مارچ نکالا اب چونکہ جمعہ کا دن ہے اور رمضان بھی چل رہی ہیں اس کارن لوگوں کی بھیر کافی زیادہ ہے تو پولیس نے لوگوں سے اب وہوں پر دھیان نہ دینے کی بات بھی کہی ہیں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیے گا جو بھی بات ہوگی مانیو دھائی جی آپ سب کو بتائیں گے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب آپ لوگوں سے نروض ہے کہ ترپا کر کے اس اس ستان کو خالی کر دیجئے گا پتا دیں کہ لنبے سمیے سے یوپی کی باندھا جیل میں بند مافیا ڈان مکتار انساری کی گروبار شام قریب ساڑے آٹھ پجے تبیت بگری تھی مکتار کو اُلٹی کی شکایت تھی اور بے ہوشی کی حالت میں رانی درگاواتی میڈکل پالش کے ایمرجنسی وارڈ میں لائے گیا تھا نوڈ ڈاکٹرز کی تیم نے تتکال اس کا اعلاج شروع کیا لیکن ڈاکٹرز کے پریہاس کے بعد بھی دل کا دورہ پڑھنے کے کارن مکتار کی موت ہو گئی رات قریب ساڑے دس پجے کساشن نے مکتار کی موت کی سوچنا سارجنی کی مکتار کی موت کے بعد اس کے پرحاف والے پوروانجر کے چار زلوں کو تتکال ایلرٹ پر کر دیا گیا ہے گازیپور ماؤو آزمگر اور وارن اسی میں اترکت پولیس پل کی تیناتی بھی ہو چکی ہے وہی باندھا میں بھی سرکشہ بڑھاتے ہوئے ارد سینک بلوں کی تیناتی کر دی گئی ہے شکروعان کو جمعے کی نماز کو دیکھتے ہوئے پولیس کو ہائی ایلرٹ پر رہنے کی نردیش نے دیے گئے ہیں مکتار ساری کے شب کو پوس موتم کے بعد شکروعان کو گازیپور کے محمد آباد موسیقی